موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 27 نویمبر جمعہ کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز پر ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سبی اور کیچ میں کابز پاکستانی فورسز پر مسلح افراد کا حملہ حلاقتوں کی اطلاع کلات کے علاقے شرب اور پارود میں کابز فورسز کی نقل و حرکت میں اضافہ اور آپریشن کراچی اور نصیر آبا سے سی ٹی ڈی پولیس کا کل آدم تنظیموں کے آڑ ارکان گرفتہ کر کے اسلاح اور دمہ کے خیز موت برامت کرنے کا دعویٰ سبی سے ایک شخص کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتا تربت میں شہید اسحاق بلوچ کے علاوہ ایکن پر ریاستی فورسز کا تشدد محسن دعویٰ کا پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت نہ کرنے کا دعویٰ پاکستان پارلیمنٹ پارٹی کے چیرمن بلاول زرداری میں کرونا وارث کی تزدیق برازل خوفنا سڑک حاصے میں چالیس کے قریب افراد حلاق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلو سے سنتے ہیں کیج کے علاقے زامران میں قابز پاکستانی فورسز پر بم حملہ کیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق حملہ جمعیرات کی صبح زامران کے علاقے گونجیتوں میں قابز پاکستانی فورسز کی گاڑی پر اس وقت ہوا جب فورسز کے اہلکار کیمپ کے لیے پانی لے جا رہے تھے دھماکے کے نتیجے میں قابز فورسز اہلکاروں کو جانی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات ملی ہیں دوسری طرف قابز حکام نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے دوسری طرف سبی میں بھی نامعلوم مسئلح افراد نے قابز پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے حملہ سبی کے علاقے کرمو ورڈ میں جمعیرات کو شام کے وقت کیا گیا علاقے ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصانات اٹھانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جمعیرات کی صبح قلات میں پاکستانی فورسز نے فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق شور پارود سمیت خاران اور نوشکی کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل علاقوں میں قابز فورسز پیش قدمی کر رہی ہے علاقہ ذرائع کے مطابق قابز پاکستانی فورسز کے ہمراہ سادہ کپڑوں میں ملبوس مبینہ طور پر ڈیت سکارٹس کے اہلکاروں کو بھی بڑی تعداد میں گاڑیوں میں مذکورہ علاقوں کی جانب جاتے دیکھا گیا ہے جبکہ بندالو اور گردنوہ میں بھی پاکستانی فورسز کے پڑاؤ ڈالنے کے بھی اطلاعات ہیں اس تازہ ترین آپریشن میں تاہل کسی قسم کی جانی یا مالی نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے پاکستانی خفیہ اداروں اور ویسٹ پولیس نے سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں بنارس کے علاقے سے تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے تین اور بلوچ لبریشن آرمی کے ایک رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ریاست حکم نے دعویٰ کیا ہے کہ بیلے اور ٹی ٹی پی کے ارکان سے بھاری مقدار میں دھما کخیز مواد ڈیٹونیٹنگ وائرس اور ڈیٹونیٹرز برامت ہوئے ہیں حکم کے مطابق بیلے کا رکن بارودی مواد اور بم بنانے کا سامان لے کر کراچی پہنچا تھا جس سے ساٹھ میٹر ڈیٹونیٹنگ تارے سولہ ڈیٹونیٹرز سمیت اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے تاہم ریاست حکم نے مذکورہ افراد کے نام اور دیگر تفصیلات فرام نہیں کیے دوسری طرف بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں سی ٹی ڈی نے دو بڑی کاروائیوں میں قلدم تنظیم کے اہم کارکن سمیت چار افراد کو گرفتار کر کے دھماک خیز مواد اور اسلحہ سمیت بھاری مقدار میں منشیات برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے سی ٹی ڈی کے مطابق پہلی کاروائی میں ایک رکن کو گرفتار کیا گیا جبکہ دوسری کاروائی سی ٹی ڈی اور نصیر آباد پولیس نے مشترکہ کرتے ہوئے تین ملزمان گرفتار کر کے اسلحہ سمیت آئی ایڈی برامت کر لی اور گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مزید کاروائی جاری ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق سبی سے قابض پاکستانی فورسز نے چلا ولد جھوڑیا ڈوم کی نامی شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے چلا سبی کے علاقے لہڑی کا رہائشی ہے دوسری طرف کیج کے مرکزی شہر تربت آسکانی میں قابض پاکستانی فورسز نے گزشتہ دنوں مسلح جڑپ میں شہید ہونے والے اسحاق بلوچ کے رشتہ داروں کی گھر پر چھاپا مارا ہے چھاپے کے دوران قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے گھر میں موجود خواتین کو زدگوب کر کے انہیں لاپتہ کرنے کی دھمکی دی ہے جبکہ دکانداروں کو بھی تمبیح کی گئی ہے کہ مذکورہ گھر کو روشن فراہم کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کے سابق چیئرمن اور بلوچ لبریشن آرمی کے موجودہ سربراہ بشیرز بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن کے 53 یوم تحسیز پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایس او کا روح اور بنیادی سیاسی فلسفہ مضاحمت اور قومی آزادی کی جدجہد ہی ہے کیونکہ مضاحمت اور قومی آزادی کی جدجہد کے بغیر بی ایس او یا کسی انجیوز میں کوئی فرق نہیں بشیرز بلوچ نے مزید لکھا ہے کہ بی ایس او کے کارکن اس امر کا ادراک رکھتے ہوئے بلوچ قومی تحریک آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں سابق کٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان محمد اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے اور محمد علی جنہ کے اقوال کے حوالت دیتے سب سیاستدان تھکتے نہیں تاہم جنہ کے دستخط کو عزت دو کا کوئی نہیں کہتا کیونکہ ان کی دستخط میں محکوم بلوچوں اور دوسرے اقوام کے حقوق تسلیم کیے گئے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ سب سیاستدان کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ پہ ڈاکہ پڑا داندلی ہو گئی گو امران گو محمد علی جنہ کے اقوال کا حوالت دیتے ہوئے نہیں تھکتے لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں کہتا جنہ کے دستخط کو عزت دو کیونکہ دستخط میں محکوم بلوچوں اور دوسرے اقوام کے حقوق تسلیم کیے گئے ہیں گوادر کے علاقہ اور مڑا کے ساحل پر کھڑی بیس سے زائد کشتیاں تیز ہواوں کے باعث آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور تیز توفانی ہواوں کی وجہ سے ماہیگیروں کی کشتیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے کشتیاں آپس میں ٹکرانے سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں جس سے ماہیگیروں کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بلوچستان میں مزید گیارہ طالب علموں سمیت اکیاون افراد کرونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں جبکہ کرونا وائرس میں مبتلا ایک مریض وفات پا گیا ہے محکم صحت بلوچستان کی جاری رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموع تعداد سولہ ہزار نو سو بیالیس ہو گئی ہے جبکہ کرونا میں مبتلا ساٹھ مریضوں کے صحتیاب ہونے کے بعد بلوچستان میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ ہزار ایک سو ترپن ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی مجموع تعداد ایک سو پین سٹھ ہے دوسری طرف بلوچستان کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں موسم سرمایہ کی تعداد کا اعلان کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے باعث بیس روز قبل ہونے والی تعداد آئندہ برس 28 فروری تک جاری رہیں گی سیکرٹری تعلیم بلوچستان شیر خان بازہی کے مطابق موسم سرما کی تعداد کا فیصلہ وفاقی وزارت تعلیم کے احکامات کی روشنی میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر کیا گیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ تعداد کا نوٹفیکیشن پاکستانی حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کی روشنی میں ایک دو روز میں جاری کیا جائے گا اور تاتلات 26 نومبر سے شمار ہوں گی کوئٹا میں مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں لوگ ڈاؤن لگانے کی کوشش کی گئی تو نہ صرف بلوچستان کے تاجر شہرہیں بند کریں گے بلکہ پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ بن کر تاجروں کی آواز اٹھانے پر مجبور ہوں گے انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ بلوچستان کے تاجر مزید نقصان اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتے دوسری طرف حکومت کی جانب سے کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران تاجروں کی ساتھ کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی وفا نہ ہو سکا ہے تاجر رہنماوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بلوچستان میں مہنگائی کے باعث غریب عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں انہیں ریلیف فراہم کرنے کی بجائے کرونا کی آڑ میں ایک بار پھر بے روزگار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو انہیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے قابض ریاست پاکستان کے استحصالی کمپنی ماری پیٹرولیم کمپنی نے بلوچستان میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر مادنی شعبے کی ترقی کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ماری پیٹرولیم کمپنی کی طرف سے اسٹاک مارکٹ میں جمع کرائے جانے والے ایک نوٹس کے مطابق کمپنی نے اس سلسلے میں وائی بی پاکستان لیمٹیڈ عارف حبیب ایکویٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ لیبرٹی میلز لیمٹیڈ اور ریلائنس کیموڈیٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ کے ساتھ ایک مشترک وینچر کا معاہدہ کیا ہے جس کے تحت کمپنی نیشنل ریسورس پرائیوٹ لیمٹیڈ کے ذریعے بلوچستان میں مادنی منصوبے شروع کرے گی ان منصوبوں میں ایکسپلوریشن سروی مادنی وسائل کی پیداوار اور ان کی فروخت کے منصوبے شامل ہیں پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب کی آٹھ ویمن یونیورسٹیوں میں بلوچستان کی طالبات کے لیے مقررہ کوٹے میں اضافہ کر دیا گیا ہے عثمان بزدار کے مطابق ویمن یونیورسٹیوں میں بلوچستان کی طالبات کے لیے تین سو ساٹھ سیٹیں مختص کر دی ہیں جس کے تحت ویمن یونیورسٹیوں کے ہر ڈگری پروگرام میں بلوچستان کی طالبات کے لیے دو نشستیں مختص ہوں گی اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ میں پاکستانی پولیس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے شرقہ پر چاندنی چوک کے مقام پر بترین تشدد کر کے ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں مظاہرین تولی پیر روڈ کی پختگی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اس سے پہلے احتجاجی شرقہ کسیر تعداد میں سخت بارش اور سردی میں کافلوں کی صورت میں جبوتہ کراس پر جمع ہوئے جہان سے ریلی کی صورت میں راولہ کوٹ روانہ ہوئے ریلی جب چاندنی چوک پہنچی تو وہاں ریاستی پولیس نے مظاہرین پر دعویٰ بول کر ان پر بترین لاتی چارچ کیا اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے تاہم ریلی کے شرقہ پولیس کی تشدد کے باوجود کمیشنر آفیس کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں ان کا احتجاجی دھرنا جاری ہے خائبر پختونخوا کے قبائلی زلہ باجوڑ ایجنسی کے مقامی انتظامیہ کے مطابق بودھ کو اثر کے وقت باجوڑ کے تحصیل سیلار زئی کے علاقے لیٹائی کونڈو میں پاکستانی فوج اور طالبان کے مابین جھڑپ ہوا جس میں متعدد طالبان جنگجو مارے گئے دوسری طرف تحریکی طالبان پاکستان کی ترجمان محمد خراسانی نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ جھڑپ میں پاکستانی فورسز کا ایک اہل کار ہلاک ہوا جبکہ باقی فرار ہوئے محمد خراسانی نے دعویٰ کیا ہے کہ جھڑپ کے دوران ان کے تمام ساتھی محفوظ رہے ہیں پاکستان کے قومی اسمبلی میں شمالی وزیرستان سے آزاد رکون قومی اسمبلی محسن داور نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے حضب اختلاف کے سیاسی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پشاور جلسے میں دعوت نہ ملنے کے بعد آئندہ اس اتحاد کے جلسوں میں شرکت نہیں کریں گے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں اب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنوں گا لیکن اس تحریک کی حمایت کرتا رہوں گا اور ایسی تحریکیں ہونی چاہیے محسن داور کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل چند سیاسی جماعتوں کو ان کی شرکت پر اعتراض تھا اس لیے وہ آئندہ اس موومنٹ کے کسی بھی جلسے میں شریک نہیں ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول زرداری کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلاول زرداری نے کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت آنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں بلاول زرداری کا کہنا تھا کہ وبا کی معاملی علامات ہیں اپنی رہائشگاہ سے کام جاری رکھوں گا اور پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کروں گا فوٹبال کے مشہور کھلاڑی ڈیاگو میراڈونا بدھ کی رات دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے ہیں ان کی عمر ساٹھ سال تھی ارجنٹان کے سابق اٹیکنگ میڈ فیلڈر اور مینجر کو ان کے گھر پر دل کا دورہ پڑھا اس سے پہلے نومبر میں ان کے دماغ کی ایک شریعان کی بھی کامیاب سرجری ہوئی تھی یاد رہے فوٹبال کی تاریخ کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک میراڈونا ارجنٹان کی اس ٹیم کے کپتان تھے جس نے انیس سو چھ آسی میں ورلڈ کپ جیتا تھا اس ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی تھی ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرمپ کے دور سدارت سے پہلے والے تعلقات کی بہالی کی خواہش مند ہیں ایک عالمی خبر حسن ادارے کے مطابق صدر حسن روحانی نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرمپ کے دور سدارت سے پہلے والے تعلقات کو بہال کیا جا سکتا ہے مزید یہ کہ اگر نو منتخب صدر جو بائیڈن تعلقات میں بہتری کے لیے عظم دکھاتے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دونوں ممالک 20 جنوری 2017 کے تعلقات پر واپس جا سکتے ہیں ایران نے جاسوسی کی الزام میں دس سال قید کی سزا پانے والے آسٹریلوی اور برطانوی ماہر تعلیم کیلی مور گیلبرٹ کو بیرون ملک میں قید اپنے تین شہریوں کی رہائی کے بدلے میں رہا کر دیا ہے ایرانی خبر رسان ایجنسی عریب نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ ان تینوں کو بیرون ملک ایران کے خلاف بین الاقوامی پابدیوں تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ان تینوں کو کس ملک میں گرفتر کیا گیا تھا البتہ اس نے انہیں معاشی کارکنان قرار دے دیا ہے امریکہ کی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میری منتخب کردہ ٹیم اس پختہ یقین پر اعتماد رکھتی ہے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اسی طرح ہم غیر ضروری فوجی تنازیات میں ملوث ہوئے بغیر امریکہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جو بائیڈن نے مزید کہا کہ میں نے اپنی کابینہ کے لیے جن عراقین کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف خارجہ پالیسی کو درست کریں گے بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے خارجہ اور قومی سلامتی سے متعلق پالیسی تردیب دیں گے ترکی نے اخوان المسلمون کے پچاس سرکردہ لیڈران ارکان اور صفحے اول کے رہنماؤں کی طرف سے ترک شہریت کے حصول کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں درخواستیں رد ہونے کی بنیادی وجہ ان اناثر کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے علاوہ ان میں سے بازنے جارجیا میں سائبر سیکورٹی میں نقب لگانے سوشل میڈیا سے معلومات جمع کرنے سوشل میڈیا کے صفات کو حیق کرنے اور اس جیسے دوسرے کاموں کی تربیت حاصل کی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مستقبل میں ترکی کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں دوسری طرف ترک عدالت نے صدر رجب تجیب اردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے جرم میں ستائی سابق پائلٹ اور دیگر مشتبہ افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے برازیل کے ریاست ساؤ پولو میں بس اور ٹرک کے خوفناک تصادم کے باعث سنتی سفراد ہلاک ہو گئے عالمی میڈیا کے مطابق برازیل کی ریاست ساؤ پولو کے علاقے تاغوئی میں فیکٹری ملازم کو لے کر جانے والی بس ہائی وے پر ٹرک سے ٹکرا گئی جہاں حادثے میں سنتی سفراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے رپورٹس کے مطابق بس میں فیکٹری کے ترپن ملازم سوار تھے جبکہ حادثے میں بس کا ڈرائیور بچ گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیج کرتے رہے ہیں ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈاٹ کام